جنوب پنجاب کے مختلف علاقوں میں چینی نایاب ہو گئی یوٹلیٹی سٹور پر سنتالس دنوں سے چینی آئیت ہے شہری یوٹلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور جبکہ اوپن مارکرس میں چینی سو روپے سے زائد میں فروغت ہونے لگی ادھر ڈیوی خان کے سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ کی قلت ہے شہری نے اشیاء ضروریہ کی کمی کے باعث سہولت بازار جانا چھوڑ دیا ہے کہتے ہیں کہ حکومت عوام کو سہولیات مہیا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے زہی میرکان میں زلہ بھر کے یوٹلیٹی سٹور پر سنتالس دنوں سے چینی نایاب ہے شہری یوٹلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور اوپن مارکرس میں چینی ایک سو روپے سے زائد میں فروغت شہریوں نے حکام بالا سرس سچی چینی فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید تفصیلات بتانے کے لئے ہمیں جوائن کے آئے آمیر بھٹینے جی آمیر بتائے گا جو بالکل نہیں مہرکان میں زلے بھر میں بھر میں یوٹلیٹ سٹور پر اس وقت چینی دستیابی نہیں ہے سنتالس دن ہو چکے ہیں یوٹلیٹ سٹور پر چینی خرینے اگر کوئی شہری جاتے تو خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں اور یہ مایوسی کا سلسلہ چاری ہے سنتالس دن ہو چکے ہیں یہاں پہ یوٹلیٹ سٹور پر یہاں پہ چینی آتے لیکن وہی دستیابی نہیں ہے شہروں سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سنتالس دن ہو چکے ہیں یوٹلیٹ سٹور پر چینی نہیں ہے کن مشکلات کا سامنے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے ہم مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ ہم سنتالس دن ہو گئے ہیں جہاں پہ روزانہ چکر لگاتے ہیں اور چینی اصل میں ہر گھر کی ضرورت ہے اور حکومت تو یہ کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ رلیف دے رہے ہیں چینی فرام کرنے کے لئے کہ یہاں پہ چینی موجود نہیں ہے برائے مہربانی کر کے چینی دی جائے تاکہ عوام خوشحالے گئے اوپن مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کتنے روپے وہاں پہ تین روپے ایک سو دس روپے ایک سو پانچ روپے ہر کسی کا اپنا پنی ریٹ ہے ایک ریٹ پہ نہیں ملتی یہاں پہ چینی سستی ہوتی ہے اور اوپن مارکیٹ میں چینی مہنگی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ دوستی آب ہی نہیں شہری مجبوراً جو ہے اوپن مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں مہنگے داموں چینی کھڑنے پر مجبور ہے مطالبہ یہی شہریوں نے سستی چینی فرام کرنے کا حکام بالت سے مطالبہ کیا ہے عامر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکر ہے آپ کا آپ کو بتائیں دیرہ غازی خان کے سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ کے قلت سہولت بازار میں ادرک کی کمی ہے شہری ایک پاؤ سے زیادہ ٹیمارٹر نہیں خرید سکتے شہریوں نے اشیاء ضروریہ کی کمی کے باعث سہولت بازار جانا چھوڑ دیا کہتے ہیں حکومت عوام کو سہولیات مہیا کرے دیجر خان کے سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ کی قلت ہے سہولت بازار میں ادرک کی بھی کمی ہے شہری ایک پاؤ سے زیادہ ٹیمارٹر بھی نہیں خرید سکتے شہروں نے اشیاء ضروریہ کی کمی کے باعث سہولت بازار جانا چھوڑ دیا ہے بات کریں گے سوالے سے آشر اشفاق سے آشر بتائے گا جی بالکل حکومت کی جنب سے جنب سے مہنگئی کا توڑ نکالا گیا ہے سستے بازار قائم کیے گئے ہیں ڈی جی خان میں دو سستے بازار قائم کیے گئے ہیں چوک شرٹا کے مقام پر جبکہ دوسرا پرانی غلہ منڈی میں قائم کیا گیا ہے اس ٹائم چوک شرٹا کے مقام پر موجود ہیں یہاں پر سستہ بازار قائم کیا گیا ہے مختلف سبزیوں کے پوائنٹ یہاں پر لگائے گئے ہیں یہاں پر چینی کا سٹال بھی موجود ہے آٹے کا سٹال بھی موجود ہے لوگوں کی جانب سے شکایت یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر کم جو ہے تماؤٹر کی اگر بات کریں تو تماؤٹر صرف ایک پاؤ شہریوں کو دیے جا رہے ہیں اس کی آخر وجہ کیا اور کچھ ایشیاں ایسی بھی ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں بتائیے گا جی ادھرک یہاں پر موجود نہیں ہے اور کونٹیٹی آپ کم دے رہے ہیں تماؤٹروں کو صرف ایک پاؤ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے تماؤٹر مہنگ ہے سات سو روپہ دھڑی منڈی میں خرید کر کے لے آتے ہیں ادھر ایک سو بیس روپہ کا ریٹ دیتے ہیں یہ ادھرک ہے ساڑھے چار سو روپہ گلو ادھر مہنگی بہت ہے ادھر کام ادھر نہیں چل دی ہو یہ گو بھی جو ہے نا گو بھی تین سو روپہ دھڑی منڈی میں ہے ادھر ریٹ دیتے ہیں کام دیتے ہیں یہاں پر ادھرک کا ریٹ کیا دیا گیا ہے یہاں پر کتنا ریٹ ہے یہ تقریباً تین سو پتنی چال سو روپہ کا ریٹ ہے منڈی میں آپ کو کتنا ملتا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے منڈی چار سو روپہ گلو ملتا ہے سب سٹی نہیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں کیا وجہ آخر پوچھا نہیں ہے یہاں پر وزٹ بھی کرتے ہوں گے مجبور یہ بس بلائی بیٹھے ہیں لیکن ادھر بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھنے ہیں لیکن جب پھٹے اٹھا لیں یہ ایک سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ کی جنب سے ان کو کہا جاتا ہے بیٹھنا ہے تو بیٹھے ورنے یہاں سے نکلے بتائے گا یہاں پر چیزیں آپ کو مل رہی ہیں آج پہلے بار آئے ہوئے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس بازار کو تمام چیزیں آپ کو مہیا کی جانے ہیں یہاں یہ صحیح تو ہے صحیح قیمت پہ مل رہی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹالز جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور شہری جو ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں چینی کا سٹالز بھی موجود ہے سٹالز لگا دی گئے ہیں سہولت بازار میں اشیاء کی ضروریہ کی بھی کلت ہے بہت شکریہ آشر آپ نے اپ ڈیٹ کیا مہاون لگر میں مہنگائی سے ستائے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا قیمت میں اضافے پر شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روحی قاسم علی شیخ سے قاسم بتائی گا سلام جانب سے اشیاء ضروریہ ضروریہ کے ساتھ ساتھ عدویات اور دوسری مسنوات میں بھی اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے لپی جی کی قیمت ہے اس میں دس روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے شہری مہنگائی کے ستائے ہوئے پہلے ہی عوام پریشانتی مزید دس روپے فی کلو لپی جی مہنگی ہونے سے جو انہیں مزید مشکلات کا نشانہ بننا پڑے گا تو ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں لپی جی وہ بھی دس روپے فی کلو جو رات اضافہ کر دیا ہے کیا کہتے ہیں جی اس گورنمنٹ سے ہم تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں یہ پیٹرول میں ایک روپیہ کم کرتے ہیں دوسری سائٹ سے لپی جی میں دوسری سائٹ سے یہ عوام سے دس گناہ اضافی چارج کر لیتے ہیں تو ہم تو میرا خیال ہے ہم پہلے ہی آٹے کی وجہ سے بہت پریشان چینی کی وجہ سے بہت پریشان تنخواہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے جی یہ پندرہ سے بیس پرسنٹ ہر مہینے اضافہ ہو جاتا ہے تو ہم تو ہماری تو بلکل سکت نہیں رہی کہ ہم یہ چیزیں اشیاء خوردونوش ہم پرچیز کر سکیں اب لپی جی میں جو دیکھ لیں کہ ایک روپیہ دس روپے بڑھائیں ایک سائٹ سے ایک روپے میں کمی کیے ہم نے تو اس کا کوئی ریلیف نہیں ہم تو پریشانی میں جاتے گہرے جارے ہیں کوئی حکومت سے کوئی ریلیف فرام کرنے کے امید ہے کہ کیا اپیل کوئی حکومت سے کرنا چاہیں گے بس حکومت سے یہی اپیل ہے کہ کم از کم یہ جو ہے درمیانے طبقے کا جو ہمارے جیسے سپید پہنچ لوگیں ان کا خیال کریں عوام کے لئے سوچیں یہ ہر وقت بس حیاسی بیان بازی پر چاہ رہے ہوتے ہیں جی بہت شکریہ موسم کے بعد کریں آپ کو بتائیں کہ سردیوں کی آمد آمد ہیں ملتان میں گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار سج گئے ہیں کم آمدنی والی طبقے کے لیے لنڈا بازار میں کپڑے گزشتا سال کے نسبت مہنگے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد ابراہیم سے جی براہیم بتائیے گا جی بالکل شہر ملتان کے موسم کے والے سے بات کریں تو ملتان کا موسم جو ہے وہ دن با دن سردیوں کی جانب جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ملتان شہر کی مارکٹ کے والے سے بات کریں تو مارکٹ میں لوگوں کے لیے جو ہے جرسیاں، سویٹرز، جیکٹس سب سج گئے ہیں جو کہ لنڈا مارکٹ میں سجے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں حسینہ گئی پہ جہاں پر کافی تعداد میں جو ہے وہ لنڈا بزار سج چکا ہے اور یہاں پر جو چیزیں ہیں اشیاء ضروری ہیں جو سردیوں کے لیے ہوتی ہیں جیکٹس، مفلرز، وہ سب موجود ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے یہاں پر جو ہے کوٹس ہیں یہاں پر جیکٹس ہیں، یہاں پر پینٹس ہیں یہاں پر لیگنگز ہیں یہاں پر ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ لوگ سردیوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور جو ہے غریب طبقہ جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتا جو کہ برینڈ سے نہیں لے سکتا اس لئے وہ یہاں سے اپنی جاپنگ کرتے ہیں ہمیں ایسا دکاندار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ لنڈا جو ہے وہ اتنا مہنگا ہوگا ہے کیا وجہ ہے بھائی جان اتنا مہنگا کیوں گے لنڈا بھائی ابھی تو سردی بھی شروع ہوا ہے آج کل مہنگائی بھی زیادہ ہوا رہا ہے وہ تبدلی ہے اور سردی بھی بہت پتا ہے کرونا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انگریج ہیں ان کی وفات اس دفعہ بہت دفعہ بہت زیادہ کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے تو اب یہاں پہ ایک ڈینجر ہے کیا کرونا کا یہ جو مال آرہا ہے جو میں نے اس وقت پہن رکھا ہے جی یہ تو بار سے آرہا ہے اس میں کرونا بھی ہے اس میں ہے یہ تو بار سے آرہا ہے جی اس میں کرونا ہے یہ چیزیں تو آپ فرام کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کرونا والی چیزیں بیچیں گے نہیں یہ تو بار سے آرہا ہے باہر سے تو آرہے تو باہر سے جب آتے آمال تو آپ اس کو کیا سینٹائز کرتے ہیں صاف کرتے ہیں یا ایسے لگا دیتے ہیں نہیں تو ایسے لگا دیتا ہے ایسے کا ایسے لگا دیتا ہے بلکل یہاں پہ ایک خطرناک انکشاف ہوا ہے کہ جو لندے کا مال ہے وہ ایسے کا ایسا لگا دیا جاتا ہے اس کو سینیٹائز تک نہیں کیا جائے سکتا میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے یہاں پر جو سٹال ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگ جو ہیں وہ خریداری کر رہے ہیں جیکٹس ہیں شرٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر گدے اور سردیاں میں بچھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں تو بیسیکلی سردیوں کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے اور غریب طبقہ جو کہ برینڈز کو نہیں افورڈ کر سکتا وہ یہاں پر بوسٹلی آتے ہیں اپنی شاپنگ کرنے اور ان کے لیے یہ ایزیلی ہوتا ہے ان کو ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بتایا چلنے کے ملتا لنڈے کا کپٹا دیگر ممالک سے آتا ہے جس کے وجہ سے کرونا کے خدشات بڑھ گئے ہیں انہیں سینیٹائز بھی نہیں کیا جاتا ابراہیم خان آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایمیہ والی کے نواح علاقے علو والی کے مین بازار میں سیورج کا پانی جمع ہے سیورج کے پانی کے باعث علاقے میں تافن پھیلنے لگا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دکانداروں نے بتایا صفائی عملہ صفائی تو کرتا ہے مگر اگلے روز پھر پانی جمع ہو جاتا ہے سیورج کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کرانے کا مطالبہ کیا گیا اپڈیٹ کریں گے سوالے سے اختر مجاز اختر بتائے کا یہ میاں والی کا نوائی علاقہ ہے علو والی اور صورتحال جہاں پہ سیورج کی پانی کی یہ ہے کہ مین روڈ پہ سیورج کا پانی جمع ہے جہاں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کو شدید مشکل کا سامنا ہے کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوال سے بات کر لیتے ہیں بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوال سے اس حوال سے انتظامیہ سے بات کی ہے انتظامیہ سے تو ہماری بات نہیں ہوئی لیکن یہاں ٹھیکا ہوا تھا پہلے سیورج کا یہاں کی صفائی ہوئی ہے لیکن صفائی ہونے کے باوجود تیسرے دن پھر یہی حالت ہے عوامی نمائندے یہاں سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے ہمارے کہنے کے باوجود بھی کوئی یہاں پہ نہ کوئی ایم پی آتا ہے نہ کوئی ایم پی آتا ہے نہ کوئی یہاں کے چیرمین ہیں کسی نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جی یہاں کے کسی شخص نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی سابق ایم پی اے ملک فیروز جوئیہ کی ابائی یونین کانسل اور پکول حاضر ایم پی اے اور منسٹر صاحب کے کہ یہ ان کا ابائی گھر ہے مین بازار ہے اور مین بازار کے اندر کئی سالوں سے یہ مسئلہ علاقہ مکینوں کو درپیش ہے اور یہ سلوپ کا مسئلہ ہے سلوپ نہ ہونے کی وجہ سے صفائی کی جاتی ہے مگر پھر کچھ دن بعد پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ زلیلوں کے رہ گئے ہیں شہر والے سیوریج ہے اوپر ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے مگر کیا فائدہ ایسی مرات کا جس میں عوام جو ہے وہ زلیل اخوار ہوتے رہیں جی بلکل انہوں نے ایک عام بات کی طرف نشان دے کی ہے کہ یہاں پہ شہریف و بزرلی میں مشکلات کا سامنا ہے بہت شکر اکتر مجاز آپ نے اپ ڈیٹ کیا خانوال کے گنجان ابان علاقوں میں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر لگ گئے ہیں علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکین پریشان ہے سپروازر میں اس پر کمیٹی دانیال نے کہا کہ وسائل اور صفائق کام لاکم ہونے کے باعث مسائل درپیش ہیں مزید بات کر لیتے ہیں نمائند روحی ندیم مغل سے جی ندیم بتائے گا مسائل درپیش ہیں خانوال کے گنجان آباد علاقہ ہے بیری والا بیری والا کمستان کے گنجان آباد علاقے میں جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگے ہیں دھیر کے باعث جو علاقے میں تافن پھیلا ہوا ہے اور اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اس کے بیرے سے مشکلات کا سامنا بھی ہے مزید پر بات کر لیتے ہیں ماہ سے اہل علاقہ موجود ہے جب تائے گا کہ یہاں تو خاصے دھیر لگے ہوئے ہیں تو کیا بجائی آپ صفائی کیوں نہیں ہو پا اس طرح ہے کہ جی ہم پندرہ سال سے جو ہے نا یہ بنا دیا گیا ہے پک پوائنٹ ٹی ایم او نے ہم نے بارہ کئی دفعہ درخواستیں دی ہیں پندرہ سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے جگہ بھی متبادل دکھائی ہے سیو صاحب کو لیکن وہ ایشو بنا کے کہتے ہیں جی وہاں پہ ہمارے لیے مسئلہ ہیں ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر اسے پک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے چار سے پانچ ہلکے جو ہیں یہاں ریڈیوں کے علاوہ جو لوڈر ہیں لوڈر بھر بھر کے یہاں ڈالے جاتے ہیں ہم تو بس تنگ آ چکے ہیں ان سے بھائی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایل ایم اللہ ہمیں کٹھے ہوگے بس ٹی ایم او صاحب کے دفتر جا کے بیٹھنے کا آپ ارادہ ہے کہ ہم جا کے وہاں بیٹھ جائیں ٹرالرز آتے ہیں اور کشا پھیک کر چلے جاتے ہیں ندیم غل آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا مظفرگڑ کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ہے جبٹی کمیشہ کے ہدایت پر سات سال سے الدبا کا شکار اور کنوان چوک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے شہریوں کا اس حوال سے کیا کہنا ہے بتائیں گے آمیر ڈوگر آمیر بتائے گا جی بالکل بلاخر مظفرگڑ کے شہریوں شہریوں کی سنی گئی ہے مظفرگڑ کے علاقے کنوان چوک پر اس وقت ہم موجود ہیں سڑک کی تعمیر کا کام جو کہ گزشتہ سات سال سے التوا کا شکارتہ بلاخر اس کو جو وہ شروع کر دیا گیا اور چار کروڑ تاسی لاکھ روپے سے زائد کی لاغت سے یہ سڑک جو وہ تعمیر کی جا رہی ہے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ مظفرگڑ شہر کی مصروف ترین یہ شعرہ ہے جس پر گھنٹوں جو وہ ٹریفک بلاخ رہتی تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا مگر اب ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت کے بعد اس روڈ کا کام جو وہ شروع کر دیا گیا اور روڈ کو ڈبل کیا جا رہا ہے امام تر تجاوزات کا جو یہاں پر خاتمہ کیا جائے گا آج شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے نظریہ سے دیکھتے ہیں اس روڈ کی تعمیر کے بعد کیا کیا مسائل حال ہوں گے آجی بلکل یہ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے دوہزار تیرہ سے مظفرگڑ میں اس سڑک کے ناب بننے سے جو مسائل تھے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جنرل بسٹینڈ ہے کلوان چوک یہ والی سڑک جو ہے یہ مین بزار سے جو ہے نامو لکھا ہے اسی طرح کچیری چوک اور بہت سارے دفاتر یہی پر ہیں مطلب مجموعی طور پر یہ سڑک جو ہے بہت زیادہ مصروف رہی ہے سڑک چھوٹی ہونے کے وجہ سے آئے دن ٹرائفک جام ہونے کا مسائل رہتے تھے اب یہ سڑک دبل کی جا رہی ہے جس سے ہمارے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے شہری خوش تکھائی دیتے ہیں کیونکہ تنوان چوک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا ہے بہت شکرام دوگر آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا فاتح کے طلبہ کے لیے سالہ سکولرشپ پروگرام کا اعلان یونیورسٹی فاتح اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ سے کسی قسم کی فیس وصول نہیں کرے گی یونیورسٹی انتظامی کے مطابق طلبہ کو مکمل سکولرشپ ان کے کوٹے پر دی جائے گی یونیورسٹی نے تمام شبہ جات کو فاتح طلبہ کو مکمل سہولیات دینے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں گورن پنجاب کے ہدایات کے بعد یونیورسٹی فاتح طلبہ کو سکولرشپ پرہم کر رہی ہے آپ کو بتائیں ظلہ ملتان نے چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ رگوے پر گندم کی کاشت کے حوالے سے کسانوں کو گندم کے بیج اور خات کے ساتھ ذرائی مداخل کی دستیابی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے جب تھی ڈائریکٹر ذرات توسی شیخ یوسف الرحمان کا کہنا ہے کہ گندم کے ذرائی مداخل پر اوور چارجنگ نہیں ہونے دیں گے اسے پر وزیر تفسرات سے اپڈیٹ کریں گے رضا مالیت رضا بتائے گا جی ربی کی اہم ترین فصل گندم کاشت کا مرحلہ شروع ہونے جارہا ہے نومبر شروع ہو چکا محکمہ ذرات کی طرف سے یکم نومبر سے تیس نومبر تک گندم کی کاشت کا بہترین سیزن قرار دیا گیا ملتان میں چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ رقبے پر گندم کاشت کی جانی ہے سوال یہ ہے کہ کیا چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ رقبے پر کاشت کی جانے والی گندم کے لئے جو حد اپنے کر رکھے گیا اس کے لئے کیا زلہ ملتان میں بیج موجود ہے گندم کا کیا اتنی بوریاں خات کی کیونکہ ہر جو کاشت کی جاتی ہے گندم اس کے ساتھ ایک بوری ڈی اے پی کی ڈالنی ہے کیا اتنی خات موجود ہے اور جو سپری کہہ جاتا ہے اس کے حوالے سے زہر جو استعمال کہہ جاتا ہے بیج کو محفوظ کرنے کے لئے اور جڑی بوٹیوں کے تلفی کے لئے کہ کیا وہ اس مقدار میں موجود ہے زری مداخل پر اوور چارجنگ کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا کیا کسان ایک مرتبہ پھر اضافی قیمت ادا کر کے ہی وہ زری مداخل خرید سکے گا اس سوالے سے کیا لاحمل ہے کیا سٹیٹیجی ہے محکمہ زراد کی کیونکہ محکمہ زراد کو تاحال سیڈ کارپوریشن کی طرف سے بھی جو بیج ہے وہ جاری نہیں کیا گیا ہم ہاتھ موجود ہیں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایکسٹینشن زراد ملتان شیخ یوسف رحمان جی شیخ صاحب کیا صورتحال ہے گندم کی کاشت کا محلہ یکم نمبر سے تیس نمبر شروع کیا اتنی خات موجود ہے کیا اتنا بیج موجود ہے اور کیا کرے گا کاشت کار کیا وہ پھر اوور چارجنگ کے زیادہ پیسے دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین زلہ ملتان میں گندم کی کاشت تقریباً چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ پہ ہونی ہے اس کے لیے ابھی جو اویلیبل انپوٹس ہیں وہ کافی ہیں اور شارٹیج کا کوئی ایس سچ نہیں آرہا صرف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نئی ورائٹیز آئی ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نا مارکیٹ میں ایک پینک سا کریئٹ ہوا ہوا ہے تو میری فارمر سے صرف ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اپنے علاقے میں جو انہوں نے پچھلے سال جو بھی ورائٹی گندم کی کاشت کی تھی اسی گندم کی ورائٹی کو اپنا بیج گریٹ کر کے دوائی لگا کے محنت کے ساتھ اور جان فیشانی کے ساتھ کاشت کریں اور اچھی پیداوار لے لیں نائی چیز کے پیچھے بھاگیں گے اس میں تھوڑا سا جیب کا بھی خرچہ ہے کیونکہ وہ نائی ورائٹی ہے ابھی بنی ہیں اس کی اتنی ابھی تک کوانٹیٹی اویلیبل نہیں ہے اس میں وہ بلیک میل ہو سکتے ہیں محکمہ پیش فراہم نہیں کر رہی بہت شکرہ رضا ملک آپ نے اپ ڈیٹ کیا دوسرے جانے بہاوالپور میں گلابی سنڈی کے خلاف آف سیزن منیجمنٹ مہم شروع محکمہ پیش فرننگ بہاوالپور نے گلابی سنڈی کے بروق خاتمی کے لئے مہم کا آغاز کر دیا اسسسٹن ڈائریکٹر پیش فرننگ احمد نوید نے کہا کہ کپاس کی چھٹیوں کی کٹائے سے پہلے تمام ٹینڈے صاف کیے جائیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائند روحی اتھلا شاری سے جی اتھر بتائے گا بلکل ایسی ہے کہ محکمہ پیش فرننگ اور کوالیٹی کنٹرول آف پیش فرننگ کی جانب سے پنک بول ورم کے خلاف مہم جاری ہے آف سیزن منیجمنٹ کے حوالے سے تو اس وقت کاشت کار جو چھٹیاں کاٹ رہے ہیں ان کو کن کن چیزوں کا خیال لکھنا ہے تاکہ آئندہ سال گلابی سنڈی کم ہو احمد نوید احمد نوید حسن صاحب یہاں پر موجود ہیں ایسیسٹنٹ ڈیریکٹر پیش فرننگ صرف فرمائیے گا کیا کاشت کاروں کو اس وقت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم آف سیزن منیجمنٹ آف جو پنک بول ورم ہے گلابی سنڈی ہے اس کی کر رہے ہیں پچھلے سال بھی کی تھی پچھلے سال کے میں جو اس کی پچھلے سال کی نسبت اس سال پنک بول ورم کا جو حملہ ہے وہ کپاس پہ کم تھا ہم یہ مشورہ دیتے ہیں پہلے سب سے پہلے یہ چھٹیاں جو کھڑی ہیں کپاس کی ان میں یہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کے وہ گریزنگ کریں وہ چرتی رہیں وہ گلے سڑے ٹینڈے یا سبز ٹینڈے جو ساتھ ہیں رہ گئے ہیں ان کو وہ کھا جاتی ہیں جس سے جو گلابی سنڈیے وہ طلب ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں زمیداروں کو کہ اگر ہو سکے تو وہ ان کو چھٹیوں کو رٹویٹ کر دیں زمین کے اندر اس سے تو ایک تو زمین کی ذرخیزی میں اضافہ ہوگا دوسرا یہ جو گلے سرے ٹینڈے ہیں جن میں گلابی سنڈی موجود ہے وہ طلب ہو جائے گی اور تیسرے نمبر پہ اگر ٹینڈے پھر بھی رہ جاتے ہیں اس پہ کچھ تو وہ جھاڑ کے پھر ان کو گھروں میں رکھیں ابھی آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے تحزیل خانپور کی سوغات پیڑے کی پاکستان سمیت بیرون ملک میں مانگ میں اضافہ خریداروں کا کہنا ہے کہ پیڑے دوست احباب کو دور دراز علاقوں میں بطور تحفہ بھیج جاتے ہیں اپ ڈیٹ کریں گے سوالے سے زشاند ہوگا خانپور کے پیڑے جو خانپور میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اور اس کے علاوہ بیرون ملک میں بھی یہ بہت مشہور ہے کیونکہ خانپور کی پہچان جو ہے خانپور کے پیڑوں کے ساتھ یہ ہے اس وقت جو ایک خریدار ہے جو یہاں سے پیڑے لینے آئے وہ ہمارے صاحب موجود ہے وزید ہم سے بات کرتے ہیں صرف بتائے گا اب یہاں سے پیڑے لینے آئے خانپور کے یہ مشہور پیڑے ہیں جو کہ لوگ بیرون ملک بھی گفت کے طور پر بھیج جاتے ہیں یہ اس لئے مشہور ہے کہ یہ خانپور کی پرانی سوغات ہے جس کے وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہے یہ پیڑوں کی دیسی گھی سے تیار کی جاتے ہیں اس لئے بہت مشہور ہے یہ ملکہ جیسا کہ یہ شہری بطار ہے تو دیسی گھی سے یہ پیڑے تیار کیا جاتے ہیں خانپور کی یہ سوغات ہے یہ بہت مشہور ہے جی ٹھیک ہے بوشک رزیشان آپ نے اپ ڈیٹ کیا روئی سٹوڈیو سے فیلمک ترپا